کورونا مہماری کے خلاف جاری جنگ میں بھارت نے ایک بڑا مقام حاصل کر لیا ہے دیش نے کورونا ویکسینیشن کے سو کروڑ کے آنکڑے کو پار کر لیا ہے بھارت نے جو یہ تحاس رچا ہے اسے دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی اس موقع پر بھارت کے پرانے اور گہرے دوست اسرائیل نے دیش کی جم کر تاریف کی ہے سو کروڑ ویکسینیشن کی سفلتہ پر اسرائیل کے پردھان منطری نفٹالی بینٹ نے بادھائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوویڈ ڈائنٹن کے خلاف بھارت کے سفلتی کا کڑا ابھیان کا نیترت کرنے کے لیے پیم نریندر موڈی کو بادھائی انہوں نے کہا کہ یہ جیون رکشک ٹی کے ہمیں کورونا مہماری کے خلاف جاری جنگ جیتنے میں مدد کریں گے بھارت کی سفلتہ پر صرف اسرائیل نے ہی نہیں بلکہ WHO اور امریکہ نے بھی بادھائی دی ہے WHO نے کہا کہ بھارت نے اپنی سمویدن شیل آبادی کو وائرس سے بچانے کے لیے پکشپات سے دور ہو کر ٹیکہ کھڑ کے لکش کو حاصل کیا تو وہیں امریکی دوتاواز نے بھی بھارت کو سو کروڑ ویکسینیشن ڈوز پوری کرنے پر بادھائی دی دوتاواز نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا بھارت کے ساموہک پریاس کی یہ ایتحاسک جیت ہے اس نے کورونا کی جنگ جیتنے میں ایک بڑی بھومی کا نبھائی ہے اس کے لابہ آسٹریلیا کے پردھان منتری سکوٹ موریسن نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا بھارت اور آسٹریلیا کوارڈ میں کندھے سے کندھا ملا کر ہند پرشانت میں ویکسین پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں یہ آج کا سمیہ ہے جب بھارت کی دنیا بھر میں سرہانہ ہو رہی ہے لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب کورونا مہماری آئی تھی تو دنیا کے کچھ دیشوں نے کہا تھا کہ بھارت اس مہماری سے لڑ نہیں پائے گا کیونکہ وہاں کی آبادی بہت گھنی ہے تو ایسے میں کورونا مہماری بہت تیجی سے فیلے گی لیکن بھارت نے جس طرح سے ایک جھٹ ہو کر اس مہماری کا سامنا کیا اس نے دنیا کا مو بند کر دیا تو وہیں جن دیشوں نے بھارت پر سوال کھڑے کیے تھے ان کا حال کیا ہوا یہ پوری دنیا نے دیکھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت میں 16 جنوری 2021 سے ویکسینیشن کی شروعات ہوئی تھی تب دیش کے فرضی بودھی جیویوں نے اسے لے کر سوال کھڑے کیے تھے ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی آبادی والے دیش میں سب کو ٹیکہ کیسے لگے گا اسے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا سب کا ٹیکہ کرنے میں سالوں لگ جائیں گے ان فرضی بودھی جیویوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھارت کو دوسرے دیشوں کو مفت ویکسین نہیں دینی چاہیے ان فرضی بودھی جیویوں نے ویدیشی میڈیا کے ساتھ مل کر بھارت کے خلاف شڑینتر رچا اپنے ہی دیش کو دنیا بھر میں نیچا دکھانے کی کوشش کی لیکن بھارت کے لوگوں نے ان فرضی بودھی جیویوں ویدیشی میڈیا کے ساتھ ساتھ ان دیشوں کے موہ پر زور کا تماشا جڑ دیا جنہوں نے بھارت کے اوپر سوال کھڑے کیے تھے اس اعتحاسک موقع پر پر پردھان منطری نریندر موڈی نے دیش کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے سو کروڑ ویکسین ڈوز کا کٹھن لیکن آسادھارن لکش حاصل کیا ہے اس کے پیچھے ایک سو تیس کروڑ دیشواسیوں کی شکتی لگی ہے یہ ہر دیشواسی کی سفلتہ ہے یہ اس نئے بھارت کی تصویر ہے جو کٹھن لکش حاصل کرنا چاہتا ہے پردھان منطری موڈی نے کہا کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ یہاں لوگ ٹیکہ لگوانے آئیں گے ہی نہیں دنیا کے کئی دیشوں میں یہ بڑی چنوٹی بن گئی ہے لیکن بھارت نے سو کروڑ ویکسین ڈوز لگا کر سب کو قرارہ جواب دے دیا ہے پردھان منطری نے کہا کہ ہم نے تالی اور تھالی بجائی تب کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کیا اس سے بیماری بھاگ جائے گی لیکن اس سے دیش میں ایک جھٹا کی طاقت دکھی اسی شکتی نے اس دیش کو سو کروڑ تک پہنچایا ہے